کانون میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تین سال کی توصیح کا کوئی ذکر نہیں اگر پارلیمان چھے ماہ میں کانون سازی نہ کر سکی تو جنرل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے سپریم پورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق تاریخی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق ٹارنی جنرل نے چھے ماہ میں کانون سازی کا وعدہ کیا اب معاملہ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہے ادارے مضبوط ہوں گے تو قوم ترقی کرے گی چیف جسٹس نے اضافی نوٹ میں برطانی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کوئی کتنا بھی طاقت پر کیوں نہ ہو جائے کانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح تیہے تمام جماعت متفق کا طور پر ووٹ دیں گی شیخ رشید کو یقین وزیر ریلوے کی سیاسی حریفوں پر کڑی تنقید کہا مستقبل میں نواز شریف اور عاصف زرداری کی سیاست نہیں دیکھ رہا بلاول نے پلی بارگر نہ کی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی آج جو قائد عظم کہتے تھے جو دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا آج کے ہندوستان نے اس کو سانت کر دیا ہے کہ قائد کی سوچ درست تھی قائد کا فلسفہ درست تھا قائد عظم کے دو قومی نظریہ کو مودی کے اقدامات نے درست ثابت کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسیمبلی میں خطاب کہا مودی کے ظلم کے خلاف کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں قومی اسیمبلی میں بھارت کے متنازع ایکٹ کے خلاف مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور وزیر عظم عمران خان کا بہرین کا دورہ شاہی محل آمد پر وزیر عظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال وزیر عظم کو بہرین کے سب سے بڑے سبل ایبورٹ سے نوازا گیا مشترکہ اعلامی کے مطابق دونوں ممالک نے باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تابن بڑھانے پر اتفاق کیا